آپ تاہر قادری صاحب السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سمنت دوٹنٹ پر یاد پرنا آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہئے برائے کرم کو جس کے متعلق بتائیں محترم تاہر قادری صاحب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کیلئے یا رسول اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے یا جو ہے وہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے اصل میں ان لوگوں کا جو یہ منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہئے ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ماذا اللہ حضور علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے ماذا اللہ جنہ حضور علیہ السلام زندہ ہی نہیں تو انہیں یا رسول اللہ کیوں کو کارا جائے جواب امرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں حضور علیہ السلام کے بعد اگرچہ بظاہر اپنی قبر میں جلوہ گر ہیں مگر وہ زندہ ہیں اور ساری دنیا کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے اپنی ہاتھ کی حتیلی کو دیکھ رہے ہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ خود نبی کریم علیہ السلام کو اگر یا رسول اللہ کہا جائے تو آپ سنتے ہیں یا نبی کہا جائے تو آپ سنتے ہیں یا نہیں اس کا اندازل سے لگائیے کہ حضور علیہ السلام پر جب درود پڑھا جائے تو آپ نے فرما تمہارا درود مجھ تک مختلا جاتا صاحب و دلائل خیرہ شریفی حدیث نقل کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ہم پر درود پڑھے تو وہ پہنچایا جاتا مگر سنو اہل محبت کا درود ہم خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں اس لیے ہمارے نبی کہا رسول اللہ کہنے میں کوئی حلق نہیں اور یہ جائے ہمارے نبی کہا رسول اللہ کہا رسول اللہ